بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی مجھے کچھ لوگ کومنٹ سیکشنز میں کچھ لوگ وڈس ایپ پہ میسج کر کے اور کچھ لوگ انسٹاگرام پر بتا رہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے کیوں ویڈیو نہیں بنا رہے آج تو کشمیر ڈے ہیں انتہائی اہم دن ہے تو آپ کیوں اس پر خاموش ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ہر دن ہی تقریباً کشمیر ڈے ہیں تقریباً نہیں بلکہ کمپلیٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر روز پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص میرے لیے کشمیر ڈے ہیں کیونکہ کشمیر میں تو ہر روز ظلم ہو رہا ہے ہر روز وہاں پر نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے ہر روز وہاں پر بزرگوں پر تشدد کیا جاتا ہے خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر زیادی کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر ان کو مار دیا جاتا ہے ہر روز وہاں پر کسی بھی سیاسی رہنما کو کسی بھی حریت رہنما کو وہاں پر اٹھا لیا جاتا ہے آئے دن وہاں پر کوئی بھی بڑا ریڈر ہو اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تو میرے نزدیک تو ہر دن ہی کشمیر ڈے ہیں اب ہوتا کہ ہمارے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں کہ آج کی دن بہت اچھے سے پوسٹرز بہت اچھے سے گھانے بہت اچھے سے جو نغمے ہوتے ہیں ترانے ہوتے ہیں شیر و شائری کی جاتی ہے اجلاس منعقد کی جاتے ہیں کانفرنسز کی جاتی ہے مذہبی رہنماوں کے جانب سے بڑے بڑے بیانات دی جاتے ہیں کہ جناب ہمیں چھوڑ دو کشمیر پر تو ہم کشمیر آزاد کر دیں گے ایسا کر دیں گے تو ویسا کر دیں گے دوسری جانب سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی وزیراعظم عمران خان کچھ دیر بعد کوٹ لی جائیں گے ایزاد کشمیر اور وہاں پر تقریر کریں گے پھر مریم نواز صاحبہ مظفر آباد جائیں گی وہاں پر تقریر کریں گی مریم نواز نے وہاں پر کھڑے کوئی کیا کہنا ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا اس طرح وزیراعظم عمران خان صاحب کیا کہیں گے کہ پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہم کشمیر ایشو کے اوپر ٹھیک سے گرپ نہیں رکھ پائے اور اس لئے ہمارے سے ہاتھ سے کشمیر جاتا جا رہا ہے وہ ان پر الزام لگائے گا یہ ان پر الزام لگائیں گے اور اسی طرح یہ معاملہ چلتا جائے گا بڑے بڑے نغمیں آئیں گے بڑے بڑے گانے آئیں گے اور آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ہر وقت ہیڈ لائنز میں نیوز میں سوشل میڈیا پر یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ایشو آپ کو نظر آئے دوسری بڑی بات یہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر روز ہر دن کشمیر ڈے ہے کشمیر کے اوپر ہر دن ہی ظلم ہو رہا ہے اب اس کا سلیوشن کیا ہے کوئی میں اتنا بڑا دانشور تو نہیں ہے جو میرے پاس حال ہے اگر میرے پاس حال ہے تو میں کیا کشمیر ازار نہیں کر لیتا اس کا حال یہی ہے کہ جب تک ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرنیشنل ادارے جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے انگلش میں دنیا بر میں اپنا پیغام نہیں لے کے جائیں گے کشمیر کے بارے میں دنیا کے اندر یورپ ہو آسٹیلیا ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو واہ ایک ایک بندے کو ایک ایک طالب علم کو جب تک پتا نہیں چلے گا کہ دنیا کا ایک کونہ ہے ایک حصہ ہے ایک خطہ ہے جس کا نام کشمیر ہے جن لوگوں کے اوپر مودی جی ظلم کرتے ہیں ہندوستان کی سرکار وہاں پر ظلم کرتی ہے جب تک دنیا کو یہ سب کچھ ریالائز نہیں ہوگا تب تک کشمیر ایشو اسی طرح چلتا رہے جس طرح پچھلے ستر بہتر سالوں سے چل رہا ہے دوسری اس میں ایک اور بڑی بات ابھی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر ڈے کے موقع پر انتہائی اہم دن تھا اور اس دن اپنی جو تقریر ہے صرف ایک منٹ چودہ سیکنڈ کی کی وزیراللہ عثمان بزدار صاحب کم بولتے ہیں کم بات کرتے ہیں اور باقی ہم ایشو سیاسی بال میں ڈسکس کر لیں گے پھر کسی ویڈیو میں لیکن اگر وہ چلے دو گھنٹے کی تقریر کر لیتے کیا ان کی دو گھنٹے کی تقریر سے کشمیر آزاد ہو جاتا ہرگز نہیں حقیقت یہی ہے کہ کشمیریوں کے اوپر روز بروز ظلم بڑھتا جا رہا ہے کشمیریوں کو ختم کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے ہاں ہم ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو آزاد نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں دکھاتے ہم ان کے ساتھ اظہاریں یگ جہتی نہیں کرتے اور اگر آپ دنیا میں کہی پر بھی ظلم ہو رہا تو اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو پھر یہ بھی بہت زیادہ افسوس کی بات ہے اور اس پر خدا تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا ضرور آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو ضرور کشمیریوں کے لئے آواز اٹھائیں لیکن صرف آج کے دن نہیں یار پورا سال اٹھائیں ہر روز اٹھائیں اور کوشش کریں کہ انگلیش میں سوشل میڈیا ٹوٹر فورم ہو انسٹاگرام ہو یوٹیوب ہو اور اس کے علاوہ فیس بک ہو تو وہاں پر انگلیش میں ان کے حوالے سے پوست کیا کرے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ پتا چل سکے آپ کی اس بارے میں جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کریں اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات کشمیر پائندہ بات